فلور ملز اور محکمہ خوراک سندھ کا جھگڑا میں بارہ گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے فلور ملز اسوسییشن کے مطابق سندھ حکومت کی جانب سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا کراچی کی ستر فیصد ملوں پر گندم ختم ہو چکی ہے چیئرمن فلور ملز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ آج تقریباً تمام فلور ملز میں گندم ختم ہو جائے گی جس کے بعد کراچی کی تمام فلور ملیں گندم نہ ہونے پر بند ہو جائیں گی اور کراچی میں آٹے کی فیکلوں قیمت دو سو روپے تک پہنچ جائے گی فلور ملز کے الٹی میٹم پر حکومت اس سندھ کا موقف ہے کہ فلور ملز اسوسییشن بلیک میلنگ کر رہی ہے مسنوی بہران پیدا کر کے فلور ملز مالکان زخیرہ اندوزی کرنا چاہتے ہیں پندر اپریل سے اب تک چار لاکھ ٹن گندم دی گئی ہے جبکہ فلور ملز اسوسییشن نے محکمہ خوراک کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یکم مہی تک ساڑھے بارہ لاکھ گندم کی بوریاں محکمہ خوراک نے دینی تھی جس میں سے چار لاکھ گندم کی بوریاں میڈیا پر خبریں چلنے پر جاری ہوئیں چیئرمن فلور ملز اسوسییشن نے کہا کہ دو سو گاڑیوں پر پچہ ہزار گندم کی بوری کراچی کے فلور ملز میں ایک دن میں ختم ہو جائیں گی